اللہ فرماتا قد افلاح المؤمنون بے شک مراد کو پہنچیں ایمان والے ایمان والے اچھا جی آرام کام ہے اس کو آرام کہو جائز کام کو آرام کہنا ظلم ہے یا نہیں تو جو ایسا کر رہے ہیں کیا ایمان والے ہیں جائز کام ہے اچھا کام ہے پسندیدہ کام ہے شریعت نے منع نہیں کیا تم منع کر رہے ہو تو جس کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے مگر تم کر رہے ہو تو تم نے جو کیا وہ غلط کیا پھر بھی ایمان والے کہلانا چاہتے ہو تو کیا ایسا ہو سکتا نہیں میں ہر شعبے ہر حوالے کے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں ہم غور کریں توجہ دیں ہمارے عمال کیا ہیں عقیدوں کی حالت کیا ہے اچھا جی بہن بیٹی کا رشتہ آیا ہے جہاں اگر دونوں کے میاں بیوی کے دونوں کے ایمان میں عقائد میں ایسا مسئلہ ہے کہ کفر تک بات جا رہی ہے تو نکاح قائم ہی نہیں ہوگا کہلاتے کوئی ہو شیہ کہلاتے ہوں وہابی کہلاتے ہوں چکڑالوی کہلاتے ہوں مودودی کہلاتے ہوں جو مرضی کہلاتے ہوں عقائد دیکھنے پڑیں گے دونوں کے عقیدے میں ایسا فرق ہو کہ بات کوفر تک جاتی ہو تو بھلے دس مرتبہ نکاح پڑھ لو نکاح قائم نہیں ہوگا جب نکاح قائم نہیں ہوگا تو پھر جو کچھ آگے ہوگا وہ حلال ہوگا حرام ہوگا پرواہ ہے پوچھ رہا ہوں مسلمان کہلانے والے قادیانیوں سے یا غیروں سے نہیں نہیں ہندووں سے رشتے کر رہے ہیں یہ معاشرہ آپ کا ہے آجی یہ پرانی باتیں مولویوں کی باتوں کو چھوڑو مولوی تو چھاتے ہی نہیں ہیں تم لوگ جناب ایسا کرو آج بے ہیسی بڑھ گئی بے غیرتی تک بات پہنچ گئی تو کیا ایمان والے کہلا سکتے ہیں اونچی تو پھر مراد کو کیسے پہنچیں گے کامیاب کیسے ہو نبی کا نام چوما نبی کے لیے عدب سے تعظیم سے کھڑے ہوئے جائز کام تھا اچھا کام تھا کسی نے حرام یا ناجائز کہا تو کیا یہ ایمان کی بات ہے جس نے آرام ناجائز کہا ایمان والا کام کیا نہیں جائز کام کو بدت اور گمراہی کہا کیا ایمان والا کام کیا نہیں تو جو ایسا کر رہے ہیں پھر وہ مراد کو پہنچ سکتے نہیں تو ایمان والے ہیں جو مراد کو پہنچتے ہیں سمجھ آ رہی ہے باپ میں نے جھلکیاں دکھائی ہیں تھوڑی سی ایمان والے کی حالت کیا ہونی چاہیے کیسا ہونا چاہیے جھوٹ بولنا کیا ایمان والے کی نشانی ہے آواز زور سے لگائیں نہیں ذرا اور زور سے نہیں پھر کیوں بولتے ہیں کتنا جھوٹ ہے معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے نہیں چھوڑتے ہیں بولے جا رہے ہیں ملاوت کیے جا رہے ہیں بگاڑ کیے جا رہے ہیں جس کو اب کرپشن کہتے ہیں یہ کرپشن ہے کیا بگاڑ اخلاقی بگاڑ زبانی بگاڑ مزاجی بگاڑ ایمانی بگاڑ یہ کرپشن بڑھتے 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 اب زندگی کا حصہ ہو گئی ہے اس کے بغیر گزارانے بزار میں جاؤ کوئی چیز خالص نہیں ہے پانی بیچ رہے ہیں منرل وارٹر ہے یہ قدرتی طور پر چشمے سے نکلا ہوا ہے اور ٹوٹی سے بڑھ دیا تھوڑی زی کلورین ڈال دی ہے وہ بھی کئی نے نہیں ڈالی ہے لوگوں کو بلف کر رہے ہیں مزا کر رہے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں پیسے چاہیے گوڑے گھدے کا گوست بیچ رہے ہیں پیسے چاہیے کیا یہ ایمان ہے اونچی مومن کو کیسا ہونا چاہیے اب سب مان رہے ہیں میری باتیں مگر کوئی بھی اپنے اندر سوچ رہا ہے کہ آج سے میں بدلوں گا اگر نہیں یہ احساس نہیں ہو رہا تو اندر ایمان مومن کا کیا حال ہوتا ہے کہ غلط کام پہ کھٹک شروع ہو جاتی ہے اوے میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا ہائے یہ کیا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے دیکھو ایمان ہوتا کیسا ہے آ کر بھرے مجمع میں اقرار کرتی ہے تاہر نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کیونکہ ایمان والی تھی غلطی ہو گئی چہن نہیں پڑ رہا وہ گناہ اس کو تکلیف دے رہا ہے آئی آ کر اقرار کیا فرمایا جا وضع حمل تک انتظار کر بچہ ہونے کو حضور مجرم پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال لے فرمایا جا جب بچہ ہو جائے تب آنا بھاگ سکتی تھی یا نہیں پوچھ رہا ہوں نہ آتی نہ بتاتی چلو بتا بھی دیا تو اب بھاگ سکتی تھی نہیں بھاگی بچہ ہوا پھر آئی فرمایا اس کو دودھ پلا جا پھر چلی ابھی بھی بھاگ سکتی ہے یا نہیں پھر آئی حضور نے حد لگائی جو شریع سزا تھی وہ سنائی اس کو ایمان کی وجہ سے جب تک صفائی نہیں ہو گئی چین نہیں پڑا اس کو آج ہمارا کیا حال وہ صحابتِ حضرتِ معز سلام السحابی پر حضور کے کان میں آکے بتایا حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی فرمایا جا اللہ سے توبہ کر کسی نے دیکھا نہیں کسی کو پتا نہیں جا کیا کر توبہ کر توبہ کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا پلٹنا اللہ سے استقبار کرنا معافی چانا جا توبہ کر چلے گئے پھر پلٹ کے آئے حضور مجھ سے گناہ ہوا فرمایا جا توبہ کر پھر چلے چین نہیں پڑا پھر آئے اونچی آواز میں لوگوں کے سامنے حضور مجھ سے گناہ ہوا فرمایا اس کا دماغ ٹھیک ہے دو مرتبہ یہ آیا میں نے اسے کہا تیرے گناہ کا کسی کو پتا نہیں ہے تیرے اللہ کے درمیان ہے جا توبہ کر لیکن یہ دو مرتبہ جانے کے بعد پھر آ گیا دماغ ٹھیک ہے خود کو سزا اب اس نے اعلان کر دیا حضور نے سزا کا حکم دے دیا ان کو سزا دی گئی ان کو صحابیوں میں سے کسی کے موں سے نکل گیا کیسا آدمی تھا ہاں کیسا آدمی تھا حضور کو پتا چلا فرما مائز کو کچھ نہ کھو مائز کو اونچی میں اس نے بڑی اچھی توبہ کی ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے پوری امت پر تقسیم کر دوں سب کو کافی ہو جائے ایمان کی کوالیٹی آج گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اکڑ جاتے ہیں مزاج کیا ہو گیا ہمارا خوبیاں کہاں گئی ملاوٹ کرنے والے ہیرہ پھیری کرنے والے جالی دوائیں بنانے والے زخیرہ اندوزی کرنے والے زخیرہ اندوزی کا مطلب مارکیٹ میں مال کی ضرورت تو چھپا دو جب ریٹ بڑھ جائے گا تب بیچیں گے یہ سب کیا ہے کیا یہ مسلمانوں والے کام ہیں چاہتے ہیں جنت ملے چاہتے ہیں امن رہے اور ایمان والی خوبیاں نہیں ہیں ایمان والا کیسا ہونا چاہیے حضرت اویس قارانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا مگر صحابی نہ بن سکے نبی نہ بڑی ماں کی خدمت میں لگے رہے حضور کی زیارت نہ کر سکے حضور ان کے شہر کی طرف مو کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے وہ ساری ساری رات سجدے میں گزار دیتے ایک رات رکو میں اور ماں کہتی بیٹا اپنے آپ کو بھی آرام پہنچا تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے کچھ اپنے بدن کو آرام بھی پہنچا کہنے لگے امہ جان اگر اس کو ابھی آرام پہنچا دیا تو بعد میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی یہ چار دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے سوچ ایمان والوں کی ہمارے مو سے کیا کیا لفظ نکلتے ہیں گالیاں ہم دیتے ہیں غیبت ہم کرتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جو مو سے نکلے قبول ہو جائے گا قرآن وہی ہے سورہ فاتحہ وہی ہے بسم اللہ وہی ہے مگر آج ہمارے پڑھنے میں اثر کیوں نہیں ہے کہ ہمارے مو پاک میرے پیرو مرشد حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سنیاں اور تم جو یہ رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو یہ واہبیوں کو چڑھانے کے لیے لگاتے ہو واہبیوں کو چڑھانے کے لیے لگاتے ہو دل سے ایک بار لگاؤ بیڑا پار ہو جائے گا اللہ وقت دل سے ایک مرتبہ دل سے پکار کے تو دیکھو یہ تم ان کو چڑھانے کے لیے لگاتے ہو کیا مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو درست کریں ایمان والے بنیں امن چاہیے سکون چاہیے محبت چاہیے اچھائی چاہیے تو پھر مراد کو کون پہنچیں گے اونچی کہیں ایمان والے تقوی اور ایمان کس چیز کا نام ہے ذرا پڑھو سیکھو میں بھی اور آپ بھی دعوے ہیں ہمارے ہم لوگ جیسا ہونا چاہیے جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہے اور جو نہیں ہونا چاہیے اس کی طرف لپک رہے ایک عورت آئی دیاد سے اس نے مورانا صاحب سے دیاد میں سنا ہوا تھا جہاں تصویر اور انسان کی جاندار کی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور شہر آئی بڑے بڑے بورڈ بل بورڈ ہارڈنگز اوہ لگے ہوئے عورتوں کی ننگی آدھی ننگی تصویریں بنی ہوئی اس نے کہا یہاں رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے یہاں تو اتنی بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی اب آپ اس کو مزاق کہیں گے پتہ نہیں وہ ہوگی دیادی عورت اس کو کیا پتا لیکن مجھے بتاؤ ہم نے عورت کو استحار بنایا یا نہیں بنایا یہ موڈلنگ کیا چیز ہے پانچ دس سال تیری عمر کے ایسے ہیں کہ لوگ تجھے قبول کر رہے ہیں تیری تصویریں لے رہے ہیں اس کے بعد تجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے تُو نے سزک سزک کے گزرنی ہے اوہ اپنے آپ کو اللہ کی بندی بنا اپنے آپ کو استحار نہ بنا مگر اس کے باپ کیسے ہیں اس کے بھائی کیسے ہیں اور دیکھنے والے کیسے ہیں ایک زمانہ تھا جن باتوں کو ہم عیب اور برا سمجھتے تھے اب ہم نے ان کو فیشن سمجھ کے یا رواج سمجھ کے قبول کیا ہے کوئی ان کو برا نہیں کہتا سینما دیکھنا ایک زمانے میں لوگ چھپ کے جاتے تھے اور لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے نہیں جی سینما اچھی چیز گرگر سینما بنا ہوا ہے ہر ایک کے آت میں سینما آ گیا مسلمان کہلانے والے نوجوان خاص طور پر لڑکے لڑکیاں کیا کر رہے ہیں بوڑے کیا کر رہے ہیں پوری قوم کا مزاج بدل رہا ہے اور پھر کہتے ہیں جی یہ مسائل کیوں ہیں اس لیے کہ ہم ایمان والے نہیں اوہ یار وہ فلانے مولے میں ہوا ہے ہمارا تو نہیں ہوا نا ہمیں اس کا درد بھی نہیں ہے اوہ فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا نا ہم اس کا درد بھی نہیں کر رہے ہیں مسلمان کو مسلمان کا درد ہونا چاہیے یا نہیں اونچی میں نے جرم کیا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے یار کسی درہ لپیٹو یار صاف کر دو معاف کر دو ادھر ادھر کر دو دوسرے اس کو پکڑو اس کو سزا دو اس کا حال کرو میں نے کیا تو معاف کر دو دوسرے نے کیا ہے تو سزا دو یہ ہمارا مزاج ہو گیا یا نہیں ہوا ہماری اولاد گربڑ کرے چھپاتے ہیں دوسروں کی کرے تو اچھالتے ہیں ایسا یا نہیں پوچھ رہا ہوں اپنے عیب نظر نہیں آتے دوسروں کے پوائنٹ آؤٹ کرتے دیکھو پلانے کو دیکھو وہی برائی خود میں ہے کامیاب کون ہوں گے موراد کو کون پہنچیں گے ایمان یہ مسلمان ملک یہاں دنیا آتے کہ جاؤ سترائی دیکھنی ہے تو مسلمانوں کے آن دیکھو صفائی دیکھنی ہے تو مسلمانوں کے آن دیکھو بغیر ملاوٹ کے چیز دیکھنی ہے تو مسلمانوں کے آن جاؤ ان کے آن سچ دیکھنا ہے تو آج کہتے ہیں ساری برائیاں دیکھنی ہیں تو جاؤ مسلمانوں میں دیکھلو